اس پورے کونٹیکس میں اب آپ کو حدیث سمجھائے گی جو مصند امام احمد میں موجود ہے المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعب آر نوت جو مصند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تُو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروا ہے وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستعلی علاقے میں ایک پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام عاقیم ننی میری پیدائش سے بھی وہ پہلے گئے ایک ہزار سال پہلے وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممروں پہ سبو شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ مخالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سبو شتم کر دو اور کہا دو نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے داکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز دیسنا پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی اور پھر کہا وسیعت کی لوگوں کو ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے انہوں نے پوری ایک فلم منائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلی کو وسیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گی صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سموٹر کی ہوئی اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر پڑی دکھی تھی اس کی بنا سے تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المسند لحکم میں موجود ہے شعبہ روت نے کہا عدید صحیح ہے کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیثیں سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں آپ کو جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ تو آپ کو مالِ غنیمت بیسے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناہ جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویوں لگ چاہیے تو آڈی اسی بھی تصدیع ہے کہ روایتہ کس نے کڑھیوں نہیں ہیں کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نہ اتنے قتل عام دیکھا ہو اس لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کانیے بنابنا کے بتاتے ہیں تو اب اس پورے سینیریوں میں دیکھیں اممہ عائشہ سلام اللہ علیہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اس طرح کے ایٹیچوٹ کے اوپر اس لئے انہوں نے یہ بات کی